جیو نیوز محمد حنیف عزائی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بتا کرتے ہیں محمد حنیف عزائی پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ واقعہ کیا ہے اگزیکلی اس کی ڈیٹیل بتائیں لڑکی بلیک میل ہو رہی تھی یہ کیسے پتا چلا برسہ کا کہنا ہے کہ ابتدا میں اس کی فیس بک پر جو خطر علاقہ ہے ہیدر آباد کا اس کا رائشی ایک انہی کی برادلے کا ایک لڑکا تھا سوم نامی اس سے دوست ہوئی تھی اور پھر کسی طریقے سے سوم نے اس لڑکی کی تصاویر حاصل کی جسے پھر اسے ایڈٹ کر کے اس کے ذریعے اس لڑکی کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا یہی نہیں اوڈیرو لال جو کہ ہیدر آباد کے علاقہ لگتا ہے وہاں پر اس لڑکی کی جب پہلی طرح اس نے سوم نے اس کا نمبر حاصل کر کے جو اشوک کے ساتھ اس کی منگنی تھی اشوک کا نمبر حاصل کر کے وہ قابل اتراز تصاویر جو ایڈٹ کی ہوئی تھی اسے اسے وارس اپ کر دیا جس کے بعد اشوک نے اسے منگنی سے انکار کر دیا بلکہ کچھ سر سے کے بعد اشوک بھی اسے بلیک میل کرنے لگا اور ورسہ کا یہ کہنے کہ تین شخص تھے یہ گروہ بن گیا جو اس کو بلیک میل کرتا رہا اور پچاس ہزار روپے کے حساب سے اسے کسٹ بھی وصول کرتا رہا تصاویر کو ہٹا دینے کے نام پر اس کی دھمکی یہ دیتا تھا کہ اگر وہ انہوں نے پیسے نہ دیے تو یہ تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی جائیں گے اور اس کے ورسہ کو بھی دی دی جائیں گی لیکن کچھ دن قبل ہی لڑکی نے جو تقریبا پچاس ہزار سے زائد رقم اسے دی تھی اب لڑکی کے پاس کیونکہ دینے کے لیے کچھ نہیں تھا تو اس نے اپنی والدہ اور دیگر رشتہ داروں کو اس صورتحال سے آگاہ کیا اور ساری سچائی بتائی جس کے بعد اس کے والد نے پولیس سے بھی رجوع کیا لیکن اس کی جو گروہ تھا اس کی بڑھ گئی تھی کہ لڑکی کو بلاخر خودکشی کرنی پڑی اس لڑکی نے مرنے سے کہ مرنے سے قبل ایک تحریر بھی لکھی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ اگر اسے کچھ ہوا تو یہ تین افراد یعنی سوم، اشوک اور مکیج اس کے ذمہ دار ہوں گے لڑکی کی تحریر میں یہ بھی لکھا تھا کہ وہ جینا چاہتی ہے مرنا نہیں چاہتی اس کی مدد کی جائے لیکن شاید کہیں سے اس کی مدد نہیں ہی اور بدنامی کے ڈرسے اور بلیک میلنگ سے تنگ آ کر اس لڑکی نے بلاخر زیلیلی دوا پی کر خودکشی کر لی یہ وہ بلیک میلنگ اور اس کے بعد ہونے والے منٹل ہیلتھ ایشوز ہیں جن کی ہم بات کر رہے تھے جس کی وجہ سے لوگ اپنی جان لے لیتے ہیں یہ بتائیے گا حنیف کے پولیس نے اب تک کچھ کیا نہیں کیا دیکھیں ملزمان کی گرفتاری کے عملی طور پر ابھی کوئی پیشرف دکھائی نہیں دیتی تاہم ایس ایس پی بدین حسن سردار نیاجی سے ہماری بات ہوئی یہ اور انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ملزمان کیا تعلق کیونکہ ہیدرابار ٹنڈو لیار اور ٹنڈو محمد خان اس را سے ہے تو ان کی گرفتاری کے لیے ان کے گھروں پر چھاپیں مارے گئے ہیں لیکن ملزمان اور ان کے اہلے خانہ گھروں کو چھوڑ چکے ہیں لیکن ملزمان کی تلاس جاری ہے اور جلدی ملزمان کو گرفتار کر لیے جائے گا یہ بات ہے کہ لڑکے لڑکے سب کچھ کر رہے تھے تو پوری پوری فیملیز اب غائب ہو گئی ہیں جی مطلب everybody was involved یا پھر جب انہوں نے سنا کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے پھر ساتھ ہی دیا ہوگا ورنہ تو جوتے لگاتے دو اور پکڑاتے ان کو بٹیری پہ آپ سے ہم حنیف صاحب یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ دیفنیٹلی دیکھتے ہی پتا چل گیا ہے کہ FIA کا سائبر کرائم ونگ جو ہے اس کے حوالے ہونا چاہیے یہ تو کیا وہ لوگ ایکٹیو نہیں ہے اس کیس میں دیکھیں پولیس کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ معاملہ سائبر کرائم اور FIA کا ہے لیکن ابھی تک اس حوالے سے یہ دونوں جو شعبے ہیں وہ فعال دکھائی نہیں دیتے اور کسی بھی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ان کی نظر نہیں آتی حالانکہ جو لڑکی کا والد ہے جو ایک ڈاکٹر بھی ہے اس کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ جو ہے سائبر ونگ اور جو ہے FIA اس معاملے میں اپنا کردار ادا کریں اور ملزمان کے خلاف جو ہے وہ سخت کاروائی کی جائے لیکن اب تک جو تھوڑی بہت جو کاروائی دکھائی دے رہی ہے وہ پولیسی کی دے رہی ہے اور حالانکہ ہر چاروں طرف سے سوچل میڈیا پر اور جو ساماجی تنظیم ہے ان کے جانب سے بھی سائبر ونگ اور FIA کے مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں فعال ہوں اور اپنا کردار ادا کریں لیکن افسوس کی بات ہے کہ اب تک اس حوالے سے سائبر ونگ اور FIA کی جانب سے کسی بھی قسم کی کاروائی دیکھنے میں نہیں آتی بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا مطلب کہ FIA کا سائبر ونگ سب سے پہلے تو یہ میرا سوال ہے کہ وہ پورا اتنا بڑا ادارہ ہی کیوں بنا ہے جب کچھ کرنا نہیں ہے مطلب یہ ہمارے ریپورٹر کا کہنا ہے at least اس سٹوری میں تو ہمیں یہی پتا چل رہا ہے کہ وہ فعال نہیں ہے فعال نہیں ہے اس مطلب ہے جس کے لئے پورا ادارہ کھولا گیا ہے اس سے پہلے تو جہاں پہ FIA سائبر کرائم نے بہت کاروائیاں کی ہیں ہوفولی اس واقعے کو اگر ہائلائٹ اب کیا گیا ہے تو اس واقعے تک خود پہنچا جائے گا FIA کی طرف سے اور ملزمان کو واقعی سزا دلوائی جانے گا اور اب اس سینکڑوں ہزاروں بھی ایسے کیسے ہیں تو ساروں کو سیریسٹی لینا چاہیے اب جان چلی گئی نا لہذا کوئی ایکشن لے کسی کو کوئی سزا ایسی ہو کہ باقی لوگ ڈریں مطلب یہ سلسلہ چلنا ہے ورنہ اب the world is all about social media لہذا بالکل آپ سمجھیں کہ ادھر ہی آپ نے اپنی پولیس فورس ساری بے دنیا ہے